نمسکار پنجاب پیسی ٹی وی کے سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ خاص نعمان موجود ہیں منجندر چیز سنگھ بیٹا جی ان سے بات چیت کرتے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا پنجاب پیسی ٹی وی میں اور ایک ایسی شکشیت ہے جس کو مال رونڈر بول سکتے ہیں آپ سماسیوا میں آپ رہے رانیٹی میں آپ رہے اور ایک لڑائی آپ لڑ رہے ہیں آتنکباد کے خلاف تو جن مدوں کے لے کر آپ نے یہ لڑائی شروع کری تھی آج کہاں اس سینریو کو پاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنکباد سے لڑنے میں جو ہماری سرکاریں ہیں وہ کتنی سکشم آج کی ڈیٹ میں ہیں دیکھو بات میں آپ کو بالکل سپسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں جو پنجاب کے اندر ہم نے لڑائی لڑی تھی جب پنجاب کے اندر ٹیرزم سکھروں پہ تھا جب لگتا تھا کہ پنجاب ہندوستان سے ٹوٹنے والا ہے تو کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کا رول نہیں تھا کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی ہم نے یہ سب یہ کہا کہ ہمیں کرسی نہیں چاہیے ہمیں سطح نہیں چاہیے ہمیں پرثم راست چاہیے ہمیں خالستان نہیں بننے دینا ہے ہمیں بہنوں کے سواگ نہیں اجڑنے دینا ہے ہم نے بچوں کو یتیم ہونے نہیں دینا ہے تو جب کرسی سطح کا لالچ ووٹ کا لالچ سماپت ہو گیا تو اتنکباد بھی سماپت ہو گیا اس ملک کے اندر اس ماتر بھومی کے اندر سب سے بڑی جو اتنکباد کی جڑ شروع کی آخر میں ختم کرنے کی ہم راجنیتی کے لوگ ہیں ہم سب سے جو افسوس کی بات ہے بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا پل کا پتہ نہیں تو کہتے ہیں نا ہم آدمی دمکے پل کی خبر نہیں جب پل میں زندگی کا پتہ ہی نہیں کل رہنا ہے یا نہیں رہنا تو ووٹ سطح کی راجنیتی اتنی کرو جسے ہمارا ماتر بھومی کمجور نہ ہو ٹیرزم کو بڑاوانا ملے پاکستان کو حلہ شیری نہ ملے جب ہم دھرم مجب ووٹ بینک کاسٹریزم کی راجنیتی میں فس جاتے ہیں تو اس میں ٹیرزم کو ایک بل ملتا ہے اس کو ایک طاقت ملتی ہے جب یہ ٹیرزم کو جا پاکستان کو جا آئی ایس آئی کو جا ودیشی شکتیوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آل پارٹی ایک ہیں ٹیرزم کے مدے کے اوپر پرثمراست کے مدے کے اوپر تو سمسیہ ختم ہو جاتی ریفرنڈم کا مدہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے پروٹیسٹ کیے ہم نے ان کا مقابلہ کیا وہ فیل ہوئے پر سب سے بڑی جیت کیا ہوئی کی پنجاب کے اندر کئی ورچوں کے بعد شیمرانجی سنگمان شرومنیا کا لیدل کانگریز سی پی ایم سی پی آئی اور گرم دل کے لوگوں نے اس ریفرنڈم بنگ کا ویروت کیا ویروت کرنے کے کارن ان کا ریفرنڈم خالستان کا مدہ سماپت ہو گیا لیکن ایک پھر سے اوبر کے آ رہی ہے ریفرنڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بات اور اس سرکار کی اگر میں بات کروں جو یہاں ابھی پنجاب میں سرکار ہے اس پہ بھی ایروپ لگتے ہیں اس کو آپ کیا کہنے جائیں چیزیں جو میری نالج میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے پر میں جیسے پہلے آپ کو کہا آج پھر کہتا ہوں جیسے بگڈاری جی کا مدہ ہے ہمارے گرو گرن صاحب کا اپمان ہوا اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا اپمان ہوا اور اگر اس وقت میرے جیسا بیکتی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ لچے سودے کی شرارت ہو سکتی ہے سیدھا سیدھا نشانہ اس کے اوپر ہے کارن کی بٹھنڈا کے اندر مالوہ کے اندر اس کا بہت بڑا ووٹ بینک کا کنٹرول ہے اس لچے سودے کے شردالو گلتی سے بن گے کیسے بھی کہوں بن گے اور وہ ہمارے راجنٹک لوگوں کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک کا جریہ ہے چاہے اکالی دل ہو چاہے کانگرس ہو چاہے بھی جی پی ہو چاہے چی پی اے ان کا ووٹ دکھتا ہے ہریانہ میں بھی دکھتا ہے یہاں بھی دکھتا ہے تو وہ لچہ سودہ ہمارے راجنٹک لوگوں کا پالا ہوا گنڈا تھا ہمارے راجنٹک لوگوں کا پالا ہوا ایک گھٹیا قسم کا انسان تھا کیونکہ اس کے پیچھے ووڈ مینگ تھی جب ووڈ مینگ آ جاتی ہے ہم درم کو بھی بھول جاتے ہیں ہم مذہب کو بھی بھول جاتے ہیں ساری کمیوں کو بھی جاتے ہیں جائے شرینام کو بھول جاتے ہیں ہم ہر چیچ کو بھول جاتے ہیں ہمارے لیے سب سے پہلے جب ووٹ آ جاتے ہیں تو جب میرے جسا ایک وقت کو میں پ perdeلیس میں نہیں ہوں کوئیеди جنسی کی ریپورٹ میرے پاس نہیں ہیں کو راغ کی نہیں ہیں میرے پاس کوئی سادن نہیں میرا دماغ کام کر رہا ہے کہ یہ جرور اس کی شرارت ہوگی تو سرکارے کیا کرتی رہی بیروکریسی کیا کرتی رہی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کرتی رہی سب سے بڑا سوال اور اس کو جیڈ پلس شرکشہ کیوں دی گئی اس کو پنجاب سے شرکشہ کیوں دی گئی اس کو ہریانے سے جیمر گاڑیاں تو ہمارے راجنیتک لوگوں نے وہ گنڈا اتنا بڑا تیار کر دیا گنڈا بنتا بنتا پچھرے تیار کر گیا اور اس کے بعد پنجاب میں آگ لگا دی اور اتنی بڑی آگ لگی وہ آگ ابھی تک سلگ رہی ہے کون ہے اس کا جمعہ دار ہم پولیٹیشن جمعہ دار اگر ہندوستان کے پولیٹیشن سٹیٹ کے پولیٹیشن جی چاہیں پراثم راست ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہم ایک ہیں تو اس طرح اکتہ تو نہیں اوبر بائیں اب اب ہم ہمارا دیکھو جو اگر پنجاب کی طرف جائیں گروہ مہاراج کی درتی گروہ مہاراج کے سیپ جادوں کی آہ درتی اتنی بڑی قربانی شہادت شہید اعظم بغت سنگھ کی درتی مہارا رنجیس سنگھ جی کی درتی شام سنگھ اٹاری جی کی درتی اور سب کا اتحاس ہے کیا اتنا بڑا اتحاس پیروں پیغمبروں کا گروہوں کا قربانیوں کا اور تپوں کا اتنا بڑا اتحاس اور ہم اس اتحاس کو کمجور کرتے جا رہے ہیں اور کمجور کر کے ہم ووڈ بینک کے کارن ایسے لوگوں کو اچھاہد کرتے اور اتنکباد آتا کہاں سے ہے اتنکباد یہیں سے آتا ہے نا اتنکباد یہیں سے آتا ہے تو ہم راجنیتک لوگ اگر چاہیں ہمارا کام سپسٹ ہے اگری بار کرسی ملے سطح نہ ملے پنجاب میں امن شانتی کرنا اور پنجاب میں بھائیچارہ کرنا اور دھرم کی رکشہ کرنا گروہ گرند صاحب کا کہاں کہاں آپ کی سرکار کو یہاں مانکتے ہیں کیوں کتنی سکشم رہی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھو انہوں نے اپنی طرف سے دیکھو سکتی انہوں نے کرنے کے پوری کوشش کی ہے انہوں نے ایک نیا جو قانون بنایا ہے کی گروہ گرند صاحب کا اپمان کوئی کرے رمین کا کرے گیتہ کا کرے بالمی کی سماج کا کرے کوئی کسی دھرم کا اپمان کرتا ہے اس کے خلاف سخت قانون بنا دیا ہے پوٹا ٹاڈا جیسا قانون بنا دیا ہے تو ایک اچھا قدم ہے اگر کوئی اپمان کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ بہت اچھا قدم ہے اگر اوبرال دیش کی بات کریں تو موڈی سرکار کو کتنا سفل پاتے ہیں تنکوان سے لڑنے میں کیونکہ دیکھئے یہ لوگ جس من جن مددوں کو لے کر سطح میں یہ سرکار آئی تھی بی جے پی کی سینٹر میں ان میں ایک اہم مددہ یہ دو باتیں تین سو ستردارہ مددے کو آپ میں اگنور نہیں کر سکتے ہم یہ گولی چلانا جا ٹیرریسٹوں کو مارنا اچھا قدم ہے سرکار کا اچھا قدم ہے گولی کا جواب گولی اچھا قدم ہے مہبوبہ مبتی سے سمرسن واپس رہی اچھا قدم ہے پر میں ان کو پوچھنا چاہوں تین سو ستردارہ کے جو آپ نے اتنے اتنے وعدے کیے تھے وہ کہاں ہیں اگر تین سو ستردارہ اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں وہ بات کا جواب دے سرکار کی تین سو ستردارہ میں ان کے بچار قیاء ہیں اب اگر کر دیں گے کر دیں گے دوبارہ نہیں ہوگا نہیں تو آگ سوگلتی رہی جی آج کوئی سرکار کل کوئی سرکار آج کی سرکار کی کوئی الگ پالسی آگلی سرکار کی پالنسی ہے پھر کو ملی جلی آتی سرکار اس کی الڈپالنسی ہے سرکار جوان تو شہید ہوتے رہیں گے نا جوان بیٹے بکری یا تو نہیں ہے جوان جوان ہے کسی کے بیٹے ہیں کسی کے گھر والے ہیں کسی کے ماں ہے کسی کے بیٹے ہیں کسی کے ماں باپ بیٹ کر رہے ہیں اور جوان کی ہندو مسلم سکھے سائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں باڈی آ رہی ہے جوان کو بیٹے بکریاں مت سمجھے جوان جوان ہے جوان اپنی ماتر بھومی کی رکھا کے لیے سینے پہ گونیا تان کے تیار کھڑا ہے پر جوان کی شہادت ہمارے راجنیتی لوگوں کی گلتیوں سے ہماری گندی پولچی کی طرف سے اگر ووٹ بینک کی پولٹیک سے شہادت آتی ہے تو جوان کی شہادت کا اپمان ہے بیٹے جی آج کل بہت زیادہ بائلنس بہت بڑھ گئی ہے ایک طرح سے جب سے سرکار وہاں نہیں رہی ہے اس کے بعد سے ایک طرح سے ڈو اور ڈائی کا بیٹل شروع ہو گیا ہے جینڈ کے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارا سٹینڈڈر نے چاہیے کندر سرکار کا اور پاکستان پرست ہی ہے نشطی طور پر یا تنگباد جو ہمارے یہاں پہ ہے جینڈ کے میں بارڈر لائن پہ اور کس طرح سے اس کو نپنا چاہیے نئی سرکار وہاں کی جائے اس کے باچی تو نہیں چاہیے اس میں نہ نرندر موڈی جی کو جوڑی ہے نہ بھیجے پی کو جوڑی ہے اس وقت پرشاشن اس وقت جو گرنر رول لگا ہے اس وقت جو ہماری فورس رکشا فورس گولی کا جواب گولی دے رہی ہے ابھی دیکھا سرکار کو پولیسی اپنانی پڑے گی اب ایک سرکشا ایڈوائیر انہوں نے نئے لگائے ہیں جنہوں نے نقس لائٹوں سے بڑا نپٹا ہے جنہوں نے ویرپن کا مقابلہ کیا تھا تو ایک پولیسی کلیر ہے کہ گولی کا جواب گولی ہے یہ تو ایک بات سپسٹ ہے نا اس کو تو میں آپ ایک انہوں نہیں کرتا یہ تو رہی بورڈر کی بات ادھر دیندس آپ کو لگتا ہے کہ نئی سرکار وہاں بھی آئی ہے اس کے بات ہی تو ہونی چاہی ہے یا نہیں ہونی چاہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی بات دیکھو وہاں کی سرکار اور آئی ایسی میں بڑا فرق ہے آئی ایسی اگر سرکار میں کنٹرول میں ہے جیسے یہاں کی سرکار کی پولیٹیکل پارٹیوں یا سرکار کے کنٹرول میں رہتی ہے فورڈ تو ڈیسیزن پولیٹیشن کرتا ہے وہاں کیا سمجھ سے آئے کہ وہاں آئی ایسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر سرکار کے ہاتھ میں ہے تو سرکار وارتہ کی بات کرے اکوپائی کشمیر کی تو بات ہوگی نہیں یہ تو کلیر ہے اور وہاں جو کافی بڑے ٹیرریٹوں کے گروپ سے اس سرکار آنے کے بعد ان کو چوڑ جرور قراری پڑی ہے ان کو حافظ کو قراری چوڑ پڑی ہے کہ ان کے پاس پبلک نہیں ان کے جمانتے جبد ہوگی یہ تو پتہ چل گیا ان کو سرکار ہندوستان کی سرکار کوئی بھی ہو ہندوستان کی فوج کبھی بھی ہو وہ کبھی پہل نہیں کہتی پہل آئی ایسی کی طرف سے ہوتی ہے پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے لڑکے کیا لینا ہے ہم نے لڑکے کیا لینا ہے ہمارا کشمیر ہمارے پاس رہے ہماری کوئی کسی سے لڑائی نہیں پر شرارت وہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ معلوم نہیں اور آج پاکستان بالکل ایکسپو جو چکا ہے ایسے ایسے محال میں جب نبجود صندوق وہاں جاتے ہیں ان کی باجبہ کو گلے لگانے کو لے کر بہت چرچہ دیش میں ہوتی ہے تو اون چیزوں کو بٹا صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں میں ایک چیز بلکل سمجھوں میں ہوں جا نبجود صدو جی ہوں جا راحل گاندی جی ہوں جا نرندر مودی جی ہوں پراثم راست اگر وہ جا رہے ہیں تو سینٹر گورنمنٹ چاہے کانگریس کی سرکار ہو بی جے پی کی ہو ایک بات بات کر لیں اگر ہم وہاں جاتے ہیں کوئی ایسی وارتہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر کیا چرچہ کر سکتے ہیں اگلے نے تو پولٹس کھید لی نا آئی ایسی کا چیف ہمارا اس سے کیا تلق نہیں وہ ہمارے ہزاروں جوانوں کی آئی ایسی قاتل ہے ہمارے بہنوں کے سوہا گزارے وہ قاتل ہیں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی دینہ نگر کی گھٹنا ہوئی پتھان کوٹ کی گھٹنا وہ قاتل ہیں ہم تو ہم تو ان کو دیکھے بھی نا یا سیکھ گھٹیا لوگوں کو ہم دیکھے نا جو ہمارے جوانوں کے قتل عام کرتے ہیں ہم بڑے نہیں ہیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں پر پراثم راست ہے میرا جو ماننا ہے کہ دوستیاں یاریاں سب جگہ پہ ہوتی ہیں پر پراثم راست ہوتا ہے اگر راست ان کے لیے وہ کرنے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کرتار پرسائے والا جائنگل ہے وہ سر بچنے کے لئے میری بات نہیں ہے میں مانتا ہوں میں چاہتا ہوں ننکانہ صاحب بھی کھل جائے میں کہتا ہوں کرتار پرسائے والا صاحب بھی کھل جائے میں کہتا ہوں جو اور گردوارا صاحب مندر بھی ہیں وہ بھی کھل جائے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر جائے پر ہمارے گھر ماتر بومی کی شرکشہ کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے بعد میں دنگے فساد ہوتے ہیں قتل عام ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اسی گیڑ کے اندر ورگلایا جاتا ہے تو پھر کیا جواب ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے تو پولٹیکل بات کر لی ہم نے تو بات کر لی کل کو سینٹر گورنمنٹ نام آنے تو پھر پھر کیا ہوگا پھر پنجاب گرمدل اور سینٹر کی پھر لڑائی ہوگی کیا پھر ایک ایک ایسیم چلے گی ہم کہتے کھلے پر پر پرچھم راست راست کو کوئی آج نہ آئے ہمارے نوجوان پھر گلت راستے پہ نہ چلے یہ کہنا بڑا آسان ہے میں سٹیٹ کا منتری ہوں گا جب میں سٹیٹ کا چیم منسٹر ہوں گا میں اب ہاں سوبر جاؤں پر میں اپنی سینٹر کی پولیسی فورن پولیسی ان کو دھیان میں رکھیں جب بھی فورن جائے ساری پولیسی کو لے کر کہ بات کرنی ہوئی پھر کروں گا مجھے سٹیٹ کا چیم منسٹر ہوں سٹیٹ کا منسٹر ہوں مجھے کوئی ادھکار نہیں ہے کہ پاکستان میں جا کے کوئی ایسی چرچہ ہو ہو تو تھوڑی سی بات کر لی جائے پھر ہو جائے مطلب سیدھے طور پر ہم مانتے ہیں کہ سدھو صاحب سے چھوک ہوئی ہے میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ میرے بیچار ہیں پر اسم راست کے میرے بیچار ہیں میں یہ جانا ان کا ادھکار ہے پر آئی ایس آئی کا چیف وہ میں سہمت نہیں میرا تو جیونی راستہ کے لیے دیا ہے راستہ کے لیے دینا ہے ملٹا صاحب دیش میں اتنکوار کی جب چرچہ ہوتی ہے تو ایک نیا چیکٹر اس میں جھوڑ گیا ہے ان سی آر کا نیشن سیڈجن ریجسٹر جو اسم میں چلا ہے بنگلہ دیشی گسپیٹھیوں کو لے کر اس پہ آپ کی آپ کے مورچے کی کیا سٹینڈ ہے کیا رائے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے سگریگیٹ کرنا چاہیے جو باہر سے لوگ آئے ہیں گسپیٹھی ہے دیکھو گی یہ بہت ایک سرکار کا اچھا قدم ہے پر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آدمی جنون ہے وہ بھی بنگلہ دیش واپس بھیج دیئے جائیں پر جو غلط ہیں جن کی ابھی آنا جانا بہت دیر سے چل رہا ہے یہ قدم تو اچھا ہے جو اچھا قدم اس کو تو اچھا کہنا پڑے جائے یہ اچھا قدم ہے کسی نے اٹھایا تو قدم ہے بنگلہ دیش سے آ جائیں پاکستان سے آ جائیں یہ ہندوستان ہے دھرمسالہ نہیں ہے یہ ہندوستان کے لوگوں نے جہاں پہ جنم لیا ہے یہ ان کی درسی ہے باہر سے کوئی آکے یہاں بسیوہ کر لے اور غلط راستے سے آ جائے اور ٹیرزم کو بڑھا بھا دے وہ چیز یہاں نہیں پرداشت ہو سکتی ہے ایک ٹیرزم کا ایک نیا روپ ابر رہا ہے گلوبلی اگر اس کو دیکھیں آپ اس کو نارمل شبدوں میں موب لنچنگ شبد کا ہم استعمال کرتے ہیں موب لنچنگ لیکن بسٹ میں ہے تو وہ بھی اتنگ باد آپ چلے ہیں آپ سے ہلکا سا کچھ ہو گیا آپ اپنی گائے لے کے بھی جا رہے ہیں تب بھی کئی ور اس طرح کے انسیڈنٹس آ رہے ہیں ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے روکنا چاہیے ان چیزوں کو کیسے روک سکتی ہیں ہم ساری چیزیں سرکاروں پر چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں پولیس پر چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی ایک انسان ہیں میں بھی اب میری گاڑیوں کا کافلہ شرکشہ کا جاتا ہے تو رفتے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھتا ہوں گرہ ہوتا ہم گاڑیاں روکتے ہیں ہم ان لوگوں کو اٹھا کر کے پوریس کی گاڑی میں ہسپتال چھوڑ دیتے ہیں ایمبولینٹس آتی ہے ہم روکتے ہیں اس کو راستہ دیتے ہیں خودوتر کے راستہ دیتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بھی تو پبلک بھی تو آگے آئے پبلک بھی تو جمعہداری اٹھائے سوال ہے کہ پبلک کی جمعہداری لوگوں کی جو یہ سہن کرنے کی شکتی ہے کیوں کم ہو رہی ہے ایسا ہے کہ ساری راجنیتک لوگوں کی گلتی ہیں ہمارے ایمیل ایز ہیں ہمارے ایمپیز ہیں ان کے بلوک پرائیڈنٹ ہیں ان کے وارٹ پرائیڈنٹ ہیں ان کے سرپنچ ہیں ان کے میمبر پرنچائت ہیں ان کے کانسلر ہے ہماری جمعہداری کیا بھوٹ لینا ہماری جمعہداری ووٹ لینا کانسلر بن گیا جیت گیا میر بن گیا اگلی بار ایمیل اے بنوں گا پھر اپنی وائف جا اپنی بہو کو وہ میر بنائیں گے پھر وہ منسٹر بن گیا پھر وہ ایمپی بن گیا ہماری جمعہداری کیا ہے ہم بھی تو ایک جمعہدار لوگ تھے ہم بھی تو ایک کافلہ لے کے چلے تھے ہم بھی تو ترنگا جنڈا لے کے چلے تھے ہم نے بھی تو نوجوانوں کو اکٹھا کر کے پنجاب کو ٹیرزم کے خلاف ایک جاگرتی پیدا کی تھی اور دیکھو پنجاب کے اندر میں اکیلا نہیں سب نوجوان سب لوگ نکلے علاقہ پولٹیکل پارٹیوں کے سوال سب سے بڑا یہ ہے ہم لوگوں کی خود کی جمعہ داری کیا ہے پولٹکس کیا ہے پہلے اس کا مطلب نکالنا ہوگا پولٹکس میں کیوں آتے اس کا مطلب نکالنا ہوگا کیا پولٹکس میں کڑسی سطح لینے آتے ہیں کیا پولٹکس میں پیسہ کمانے آتے ہیں پولٹکس میں آکے ہمیں پراثم راست جب رکھیں گے پراثم راست تو ساری سمسیاں یہ حل ہو جائیں گی سوال سب سے بڑا ہے کہ پولٹیشن ہم سماج کے ادرچ ہیں ہم لوگوں کو نیا راستہ دینا ہے ہم ہی راستوں سے لوگوں کو پڑکا رہے ہیں ہم ہی لوگوں کو راستہ غلط دے رہے ہیں ہم کو ووٹ بینک کی پولٹیشن کرتا ہے کو کارٹ کی کرتا ہے کو جات کی کرتا ہے کیسے حل ہوگی اگر پولٹیشن اس طرح سے کر رہے ہیں اگر پولٹیشن ایسے چلتا رہا ہے یہ حل نہیں ہوگا ہم ہی شروع کرتے ہیں ہم ہی سماپت کرتے ہیں پنجاب کی مثال سامنے اتنکباد بھی ہم لائے اور سماپت بھی ہم نے کیا اگر ہم پولٹیشن یہ سوچنے ہماری ٹریننگ کیمپ ہونا چاہیے ہمیں شکشہ ملنی چاہیے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو کہ ہم پولٹیکس میں آئے ہمارا مقصد پراثم راست ہوگا نیتیاں ہیں لیکن نیت نہیں ہے نیت نہیں صاف نہیں راج نیتی ایسی ہوگی صبح سے شام تک ہم پولٹیکس پولٹیکس کی باتیں کرتے ہیں پنجاب کی بات کریں بیٹا صاحب تو ایک کوشش باہر سے ہو رہی ہے چاہے وہ جسٹن ٹوڈو ہیں ان کے بیان ان کی جو جھکاو ہیں وہ تیہ ہے کہ کدھر کو ہے خالستان کی اور کو مانا جاتا ہے کہ اس مرتک ہے سکھ فور یوتھ نام کی ایک سہستہ ہے وہ وہاں پہ ریفرینڈم 2020 کو لے کر پرداشن کر رہی ہے اور وہاں کی سرکار ہیں جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ جو انڈیا کا جو راشتربادی پندرہ اگست کا جو پرداشن ہوتا ہے اس کو روک دیتی ہیں ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے آپ کو لگتا کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی دیشوں کی طاقت ہم لوگ گلام رہے ہیں ہم بار کے سارے سکھوں کو گلت بھی نہیں کہہ سکتے پھڑا پھٹ ان کو گالی دینا شروع کر پنجاب کی ہماری گندی پولٹک سے پنجاب کے نارکو ٹیرزم سے پنجاب کے اندر ووٹ بینٹ پولٹک لچہ سودہ کی پولٹک کو لے کے پنجاب کی جو وکاس کی حالت خراب ہوئی ان کو لے کے پنجاب کے ہمارے گندے بیانوں کو لے کر کے بار کا جو سکھ سماج ہے بار کا جو ہندوستانی ہے وہ دکھی تو ہے ہم کہیں نہ کہیں گلتوں ہیں ہم کہیں جی ہم تو بڑے اچھے ہیں ہم تو پنجاب کے لوگ بڑے اچھے ہیں ہم نیتہ بڑے اچھے ہیں ہسپتال ہم نہیں بنا سکے ایجوکیشن ہم نہیں دے سکے درم کو اپنے کو ہم نہیں بچا سکے لچے سودے کو کروڑوں لوگ کیسے جڑے ہمارا درم کا پرچار کہاں تھا ہمارا گروہ مہارج کا جو پرچار ہے گولی بم چلانا ہے کرپان چلانا نہیں ہے ہمارے وہ اچھے ہاتھ کے پنوں کو دنیا تک پھیلانا ہے اور باہر کے لوگ جب ہمارے طرف دیکھتے ہیں پارٹی پولٹیکل پارٹی کو تو وہ دکھی ہوتے دکھی ہو کے پھر وہ اپنے اپنے وچار بناتے میں ابھی ان کو گالی دینا شروع ہو میں ایسا کہنے والا نہیں ہو پر میں ہی جی جرور کہوں گا کہ ہم غلط ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ پنجاب آپ کا ہے یہ پنجاب ہمارا ہے پورا دیش ہمارا ہے سکھ سماد کے لوگوں نے مہان قربانیاں دی ہیں یہ پنجاب کو حق مجبال یہ پورے دیش میں حق ہے آپ کا یہاں ہمیں مل کر کے پنجاب کو گڑھو مہراج کی جو پویتر سکھی ہے اور کو پرپولت کیسے کرنا ہے اس کی طرف سوچیں خالستان نہ بنا تھا نہ بنا ہے نہ کبھی بنے گا یہ تو گرنٹی ہے جتنا مرضی کوشش کو کرے آئی ایس آئی کی طرف سے کس طرف سے بھی ہو پر باہر کی سکھ سماد کے لوگوں میری ہاتھ جوڑ کے بینتی ہم بہت گلت ہیں ہم سے بہت گلتیاں ہوئی ہیں سب سماج کے لوگوں سے ہمارے پولٹیکل لوگوں سے بہت گلتیاں ہوئی ہیں پر آپ ایسا کام کوئی نہ کریں جس سے ہمارے گروہ مہاراج کے اتحاس کربانیوں شہاتوں کے اتحاس کو پرسند جن لگے ہمارے لیے گروہ گرنٹ صاحب جی بڑے ہیں ہمارے لیے گروہ بڑے ہیں نئے گروہ کوئی نہ بنانے کی ہم کوشش کریں نہ خالستان کی بات کریں گروہ مہاراج کی سکھی کو پرفلت کریں اور پنجاب کو آگے اٹھائیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں میرا آخری سوال آپ سے ہے ایک نیا آتنکواد بھی آج کل ایڈرس کیا جا رہا ہے بھگوان آتنکواد آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تو اس کو کیسے دور کرنا دیکھو میں آپ کو بالکل پھر کہہ دوں میں پورے دیش میں جاتا ہوں میں گروہ مہاراج کے ایک پاپی گناگار سکھ مجھے سب بھارتی کہتے ہیں پر عزت میری مجھے پاپی سکھ کے بھی پہشان پگڑی ہے اور مجھے مجھے کہتے ہیں بھارتی آ گیا ہوں میں پنجاب کا گروہ مہاراج کے گرف سے کہتے ہیں بھارتی ہیں اب مجھے ایک چیز بتائیے اگر تو کچھ ہندو سکھ مسلمان عیسائی کو پتا ہے کہ اگر جنم میں میں اس قوم میں ہوں سکھ میں ہوں ہندی میں ہوں مسلمان میں ہوں میں اس میں جنم لینا تو میں کہتا ہے کار ڈالو مار ڈالو کر دو ایک دوسرے کے دھرم ختم زندگی کا پل کا پتہ ہی نہیں آج اس دھرم میں ہے کل کس میں جانا ہے کیڑے مکوڑے بننا تو کیسے کیسے کرو گے فرج کرو ہماری سمسان کا جاتے ہیں ہمارا ایک دھرم کا سنسکار ہوتا ہے ایک جات اور کارسٹیزم آپس میں جو بٹوارے کی بات ہوتی ہیں ان کا سنسکار ہوتا ہے تو ایک دو دن کے بعد پھول تو چکتے ہیں ان کو رگڑ رگڑ کے ان کی راکھ تو کٹھی کر کے یمنا میرا جہاں جہاں دل کرتا کرتے ہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تین چار باڈی اور پھر سنسکار ہوتا ہے وہ شیڈول کاسٹ ہے وہ بیک وڈ کلاس ہے وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ راکھ کہیں نا کٹھی تو ہو جاتی ہے مجھے بتائیے یہ تو نہیں کہ نہیں ہوتی کٹھی ہو جاتی پھر چلے جاتی تو یہ مذہب دھرم کی لڑائیاں یہ ہم ڈالنے والے ہیں ہم جمع دار ہیں پولٹیشن ہمیں درم کے ٹھیکے دار اس کو کرنے والے تو ہمیں پھر آپ کو میں کہوں گا پولٹیشن ہی اس کی شروعات کرتا ہے اور پولٹیشن ہی اس کو ختم کرتا ہے جس دن ہندوستان کا پولٹیشن یہ کہے گا ہم سب ایک ہیں جس دن کہے گا پراثم راست ہے بندے ماترم ہے ہماری قوم ہمارے مذہب جہاں ہمارے گروہ ماراج کی سکھی کا اتنا بڑا گروہ ماراج کا اتحاد مل جل کے اس کو آگے بڑھائیں شکشہ دے اور کریں تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی یہ ہمارے ووٹ بینک سطح اور گیان کا جارہ نہ ہونا یہ وہی کارن ہے کہ ہمارے آپس میں لڑائی جگڑے فساد ہو رہے ہیں زندگی بڑی چھوٹی ہے میں دیکھو میں ہربان سنگھ راگی جی کی میرے لیے وہ بہت بڑے سنت ہے دنیا میں نہیں رہے ان کی مجھے میرے میرے ہمیشہ من میں رہتا ہے ہم آدمی دم کے پل دی خبر نہیں یہ ریت کے گھر تیرے اڑ جانے وہ میرے دل میں رہتا ہے موت میری دوست ہے ہمیشہ موت کو گلے لگا کے چلتے ہیں ہر آدمی یہ سوچے آج ہی نہیں تو کل جانا ہے کیوں کسی کا دل دکھائیں اور سکھ سماج سکھ درم تو اتنا بڑا ہے کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کارلا میں دنیا کے کسی قومیں اور سکھ قوم لنگرنے کے سیوہ کا دوسرا نام لنڈن میں دیکھئے لنڈن میں دیکھئے وہاں کیا حال ہوا اور سکھ قوم سماج کے لوگ کسی کیسے گھڑے ہو گئے یہ اصلی سکھ ہیں کیرل میں بھی ہم نے دیکھا نہیں یہ اصلی سکھ ہیں ہم نہیں ہیں ہم تو پاپی ہیں یہ اصلی لوگ ہیں جن کا کسی درمجب سے مطلب نہیں وہ گروہ ماراست کی سوچ پہ مریادہ پہ چلتے ہو کے چلتے ہیں چلو ہم ان لوگوں سے شکشہ لے لیں جنہوں نے کیرلہ کے اندر جنہوں نے یوکے کے اندر اتنے بڑے لنگر لگائے کٹھن سمیں پہ کہیں باڑھ آتی ہے پیچھے بدرینات کے دارنات ہوا کتنا بڑے لنگر سماج لگا ایسے لوگوں سے ہم شکشہ لے لیں ہم بھائیچارے کی بات کریں ایک تا کی بات کریں ہم لڑائی کی بات نہ کریں تو مجھب اور دھرم کی لڑائیاں اور مجھب اور دھرم کی سیاست سماعت کرنی ہوگی تب جا کے یہ دیش آگے بڑھے گا پھر سے بشف گروہ بنے گا